فرنڈز آج انگلینڈ ورسز ارلینڈ ڈونٹ ٹیموں کے درمیان بہت بڑی اور بہت شاندر قسم کا مقابلہ جاری ہے آئی سی سی مینز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بیس کا میچ چو ٹوینٹی یہاں پر جاری ہے ارلینڈ ورسز انگلینڈ کے درمیان تو آج کے اس میچ کے اندر انگلینڈ ٹیم نے ٹاس جیت کر بالنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا تو اس طرح آرلینڈ ٹیم نے پہلا بیٹنگ کرتے ہوئے بیس آور میں چار وٹکنو سامپر ایک سو اٹھتا رنز بنا کر ایک سو اونس سی رنز کا ٹاگٹ دے چکا ہے فرنڈز اگر ہم بات کریسے رہا آرلینڈ ٹیم کے سکور کارٹ کے بارے میں تو سٹیلنگ نے چو بیس رنز یہاں پر بنیاتا اور برائن نے دو رنز یہاں پر بنیاتا اگر ہم انگلینڈ ٹیم کے بارے میں بات کریں تو انگلینڈ ٹیم نے فرنڈز اس طرح گیارہ اور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے اور تین وٹکنو سامپرابی تک کو بہت سی رنز بنا چکا ہے انگلینڈ ٹیم نے یہاں پر جوز بٹلر اس طرح ایون مورگن دو نہیں موجود ہے کریس کے اوپر جوز بٹلر نے ابھی تک تین تیس گین دو کی پر باتی اثران بنا چکا ہے اور ایون مورگن نے ابھی تک کو کوئی نہیں ہے کوئی گین نہیں کیل چکا ہے ابھی تک کو تو یہاں پر آ چکا ہے اور برائن نے گین بازی کرنے کے لیے بہت اچھا اور بہت ایک سپیڈن کسم کا گین باز ہے چک کریں گے کہ او برائن ابھی کس قسم کا گین بازی کرنے والا ہے سٹرکی پر موجود ہو چکا ہے ایون مورگن جو بہت اچھا اور امیزنگ کسم کا ہیٹر ہے فرینڈزو چوون گین دو کے پر ستاون رنز درکار ہے یہاں پر اس میچ کو جیتنے کے لیے گین باز تیار ہے او برائن پہلا گین پکنے کے لیے آگیا شاٹ پیچ گین اس گین کو اچھا انداز کے ساتھ پوائنٹ کے فیلٹر کے سر کے اوپر اس گین کو کل چکا ہے اور گین جائے گا بونڈری کے باہر چوار رنز کے لیے یہاں پر ایک اور شاندار بونڈری یہاں پر آ چکا ہے فرینڈزو او برائن کی جانب سے شاٹ پیچ بونڈ سر گین تیار ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اس طرح اس گین کو پوائنٹ کے فیلٹر کے سر کے اوپر اس گین کو کل دیا تھا اور جس کیا سے بہت آسان یہاں پر چوار رنز آیا تھا ایون مورگن کے ولے سے تیرپن گین دو کے پر آبو ترینوی رنز درکار ہے انگلین ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لیے خوبصورت قسم کا مقابلہ جاری ہے اور برائن تیارے سے اورکا گیا ہے دوسرے گین پیکنے کے لیے اس باب شاندار سٹرانک دیپر میڈو کٹ کے ایریا کے اندر اور یہاں پر بہت دیتی سے ایک رنز مکمل کر چکا ہے جس بٹلا رس ترہا جس بٹلا رس ترہا ایون مورگن دو رہی موجود ہے کریس کے اوپر آبی تک ستسی رنز منا چکا ہے تین ویٹ کنوسان پر فرنز انگلین ٹیم نے بھارا اورکا کھیل جاری ہے اورکا گیا گین باز اگلی گین پیکنے کے لیے اس باب شاندار سٹرانک اور اس باب گین جائے گا دیپ سکویر لکے ایریا کے اندر بونڈ کے باہر چیئے رنزوں کے لیے شاندار بگ سکس یہاں پر آ چکا ہے اور گین گیا ہے تماشا کدر یہاں چیئے رنزوں کے لیے بہت زوردار ہٹ لگا چکا ہے یہاں پر فرنز اگر ہم بات کرے تو شاندار چکا یہاں پر آ چکا ہے اس آور کے اگلی گین کے اوپر اب انگلین ٹیم کا سکور ہو چکا ہے تین ویٹ کنوسان پر ٹو پوائنٹ تری آور میں ستائیس رنز یہاں پر دے چکا ہے اگر ہم بات کرے اور برائن نے اور ایک اکٹ حسل کر چکا ہے اس آور کا آگیا اگلی گین پیکنے کے لیے اس باب بہت شاندار شاٹ پیچ گین تھا اور یہاں پر اس سینے کے اوپر یہ گین لگ چکا ہے جس کو جاسے کوئی رنز نہیں آ چکا ہے ایک اور ڈارڈ گین گین باس تیار ہے اوپرائن پھر سے پانچ گین پیکنے کے لیے اس باب شاندار سٹرانٹ ڈیپ کور پوائنٹ کے بانڈ کے بار گین جائے گا شاندار چکے کے لیے ایک اور بک سیکس اس بار جوز بٹر کے بلے سے ایک اور شاندار چکر لگ چکا ہے کیونکہ آف سٹرم کیو پر شاٹ پیچ گین تھا آج اس میچ کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تماشی موجود ہے سٹیڈین کے اندر اونچاس گین دکھے پر اسیر اندرکار ہے فرینڈ اس میچ کو جیتنے کے لیے انگلین ٹیم کو گین باس تیار ہے پھر سے آگا اس باب گین کو فل کرنے جا رہا تھا جوز بٹر لیکن ڈارڈ ڈیلیوری کے ساتھ بار اور کل مکمل تین ویکٹک نفسان پر سکور ہو چکا ہے انگلین ٹیم کا نننویر انزو گین باس آ چکا ہے لیٹل تو چکن چک کریں گے لیٹل اب کس کسن کا گین بازی کرنے والا ہے فرینڈ تو فرینڈ اگر آپ لوگ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے یا انگلینڈ ورسز آرلینڈ کے درمیان اگر یہ اچھا لگ رہا ہے تو ہمارے اس ویڈو کو لائک کیجئے جس بھائی نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے جتنا ہو سکے اتنا ہی ہمارے اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے لیٹل کی جانب سے پہلا شارٹ پیچ گین پھول کر دیا گیا ہے ایون مو اگن نے اس گین کو اور یہاں پر گین گیا ہے بونڈ کے باہر چار رنز کے لئے کڑا کے دار اوڑے کو شانداد چاوکا یہاں پر آ چکا ہے یہاں پر اگر ہم بات کے تو شارٹ پیچ گین تو اس گین کو فول کر چکا ہے ڈیپ کور پوائنٹ کے باہر تین تالیس گیندوں کے پر چیتر رنز درکار ہے فرنڈزو اس میچ کو جیتنے کے لئے لیٹل تیار توسرہ گین پیکنے کے لئے اس بار آگیا ہے بونڈ سر گین ترڈ مین کے ایریا کے اندر ہے کورش آندار شارٹ اور بک سکس اس بار بہت ہی بونڈ سر اور اس طرح مو کے اوپر یہ گین ترڈ مین کے ایریا کے اندر گین گیا ہے بونڈ کے باہر چی رنزوں کے لئے کھڑا کے دار شارٹ ونڈ مورگن کے بلے سے فرنڈز یہاں پر کیا بڑا چکا چکا ہے اس ور کے اگلی گین کی اوپر تو یہاں پر شاندار قسم کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان سکور ہو چکا ہے ایک سو ایک سو ناوہ رنز دو تین ویٹکنو سان پر تیرہو کا کھیل جائر ایک سو اونس سی رنز کا ٹاگٹ دے چکا ہے فرنڈز اگر ہم بات کرے تو ہارلین ٹیم کے بارے میں لٹا لاغ ہے اس ور کے تیسرے گین پیکنے کے لئے اس بار شاندار سٹرک لانگون کے رکندار اور اس بار پھر سے گین گیا تماشا کے درمیان ایک اور بگ سکس یہاں پر بیک ٹو بیک تیسرا بونڈری بھی یہاں پر مار چکا ہے ایون مورگن نے قدم کا استعمال کر کے ایک اور شاندار چکا ہے وہ مار چکا ہے اس ور کے پہلے ہی گین کی اوپر چوکا دوسرے گین کی اوپر بگ سکس تیسرے گین کی اوپر ایک اور کڑا کی داب چکا یہاں پر آ چکا ہے ایون مورگن کے بلے سے پانچ گین دو کی اوپر اکیس رنز بنا چکا ہے ایون مورگن نے جوز بٹلن نے سینٹیس گین دو کی اوپر ابھی تک چوالیس رنز بنا چکا ہے فرینڈز گین باس تجاری سورک آگیا چوٹے گین پیکنے کے لئے اس بار شاندار سٹرک ہو یہاں پر بہت بڑیا فیلنگ فرینڈز گلی کے ایڈیا کے اندر کوئی رنز نہیں آ چکا ہے اس اور کے اگلی گین کی اوپر پھر سے ڈال ڈیلیوری لیٹل تیار ہے پانچ گین پیکنے کے لئے آگیا فل ٹاس گین گین کو چین ڈاز کے ساتھ میڈان کے ایڈیا کے اندر گین کو پش کر چکا ہے اور یہاں پر پھر سے ایک رنز مینے گا تیرہ اور کا کیل جاری ہے تین ویٹک نو سائپس کو رہا چکا ہے ایک سو سولہ رنز یہاں پر کر دیا جوز بٹلر نے اس گین کو ٹرن مین کے فیلڈر کے سر کے اوپر یہ گین گیا ہے بانڈر کے باہر چیرنز کے لئے کور کڑا کی دا چک کا جوز بٹلر کے بلے سے فرینڈز پوری طرح یہ بانڈ سر گین اور اس طرح نو بال کا اشارہ امپیر کی جانب سے اور یہاں پر پھر سے نو بال کا اشارہ ہے فرینڈز اور اس طرح فری ہیٹ بھی قرار دے دیا گیا ہے تین چک کے مدد سے 38 گینڈو کی پر 50 سرنز منا چکا ہے جوز بٹلر نے یہ چک کیجئے بہت بڑا بہن سر گین تھا لیکن اس گین کو ٹرن مین کے اریا کے اندر اس گین کو کیل دیا اور ایک اور شاندار بک سکس یہاں پڑا چکا ہے کیونکہ اگر ہم اس بانڈری کے بارے بات کے تو یہ بہت بڑے بانڈریز ہے فرینڈز تو اس طرح اس اور کا آخری گین پیکنے کے لئے تیار ہے فرینڈز اگن باز پھر سے تیار ہے گین باز تیار لٹلیز اور کا آخری گین پھیکنے کے لئے آگیا ہے جوز بٹلر شاکے پر موجود اچھا گین اس گین کو اچھے انداز کے ساتھ پوش کر چکا ہے اور یہاں پر دو رنز کو کال ہے بٹلر کی جانب سے اور یہاں پر دوسرا رنز بھی بہت دی تھی اسے مکمل کر چکا ہے تو فرینڈز یہاں پر تیارہ اور کا کیل مکمل تین وکٹکنا سائپس کو رہ چکا ہے 22 رنز بیالیز گین کے اوپر اپر چوہ انداز دکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لئے فرینڈز انگلینڈ ٹیم کو جوز بٹلر اور سر ہائی ون مورگن دونہ ہی موجود ہے کریس کے اوپر گین باز تیار ہے اور پہلا گین پھیکنے کے لئے بار شاندار سٹرانک ڈیپ بڑنڈ کے باہر ایک اور شاندار باہر یہاں پر ایک اور شاندار شاٹ مار چکا ہے اور گین گیا بانڈ کے باہر چی رنزو کے لئے اور کڑا کدار چکا شاٹ پیچ گین تھے اس گین کو پھر سے فل کر دیا گیا ہے ایون مورگن نے اور یہاں پر کڑا کدار اور بک سیکس یہاں پر آ چکا ہے ایون مورگن کے بلے سے فرینڈز گین گیا ہے تماشا کے درمیان چی رنزو کے لئے اور ہو چکا ہے اب اکتالیس گین دو کی پر اٹالیس اندر کارد ہے ایک سرکتیس اندر ہو چکا ہے انگلینڈ ٹیم کا تین ویٹکنو سار پر چودہ اور کا کیل جاری ہے یہاں پر گین باستہ یار اور برین آگئے پھر سے تینڈ مین کیا ریا کہ اندار ایک اور شاندہ سٹروک اور یہاں پر ایون مورگن کے بلے سے ایک اور بک سیکس اس آور کے اگلی گین کی اوپر ایک اور شاندہ چکا چکا ہے شاٹ پیچ گین تو اس گین کو فل کر دیا گیا ہے اور چی رنزو کے لئے گین گیا ہے بورڈری کے باہر بیس گیندوں کے پر دونوں بلے بازوں کے درمیان چوان شاندہ کسم کا پارٹنرشپ بن چکا ہے اس پارٹنرشپ کے اندر ایون مورگن نے چونتیس رنز بنا چکا ہے جو اس پارٹنرشپ کے اندر بیس رنز بنا چکا ہے شاندہ کسم کا ہٹ لگا چکا ہے ایون مورگن نے اس آور کے اگلی گین کے اوپر اور برائن نے تری پانٹ ٹو آور میں 45 رنز یہاں پر دے چکا ہے اور ابھی تک ایک وقت حاصل کر چکا ہے فرنڈزو اس آور کا تیسرے گین پیکنے کے لئے پھر سے تیار ایون مورگن کے باہر ایک اور کڑاکی دار چکا یہاں پر آ چکا ہے ایون مورگن کے بلے سے بہت دیا شاندہ کسم کا بلے بازی کر رہا ہے ایون مورگن اور جوز بٹلر یہاں پر یار کر گین تھا اور اس گین کو فل کر چکا ہے اور پیر سے گین گیا ہے باہر چی رنزو کیلے کڑاکی دار بیگ سیکس یہاں پر آ چکا ہے تو اچھا قسم کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے فرنڈز دونوں ٹیموں کے دنیمیان تو تٹین پوائنٹ تری آور میں تین وقت سائپا سکور رہا چکا ہے ایک سو تری آلیس رنز یہاں پر انگلین ٹیم کی جانب سے گین بس تجارے سورک آگیا ہے اوپ رین چوتھے گین پیکنے کے لئے شارٹ پیچ گین اس گین کو چند آس کے ساتھ مرڈون کے ایریا کے اندر اس گین کو پش کر چکا ہے اور یہاں پر پہدی تیسے جوز بٹلر نے انتالیس گین کے اوپر باون رنز ابھی تک بنا چکا ہے فرنڈز گین باز آگیا پھر سے اوپ رین ایسے ورکے چھو پانچ گین پیکنے کے لئے ایریا کے اندر اس گین کو پھر سے زوردار ہٹ لگا چکا ہے یہاں پر پھر سے ایک رنز ملے گا ایک رنز کے ساتھ سکور ہو چکا ہے ایک سو پینتالیس رنز تین ویٹ ٹکنسان پر چودہ ورک کھیل جاری اوپ رین تیار ہے ایسے ورکا گیا آخری گین پیکنے کے لئے اس بار قدموں کا استعمال کر کے ایک اور شاٹ لانگ آف کے بانڈ کے باہر گین جائے گا تمہار شاہو کے درمیان شاندار بک سکس کے لئے یہاں پر ایک اور کڑا کے دار چکا چکا ہے شاندار ہٹ لگا چکا ہے یہاں پر ایک ورن مول گن نے ایسے ورکے آخری گین کے اوپر اور بک سکس کے لئے گین گیا ہے یہاں پر چودہ ورکا کیل مکمل ہو چکا ہے اور تین ویٹ گروہ سامپس کو روح چکا ایک سو اکاون رن چتیز گین دو کے پر اب اٹھائی سرندرکار ہے انگلین ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لئے لیٹل نے پہلی ہے اور میں چیپ بیس رن دیا تھا بہت ہی مہنگا گین باز ثابت ہو چکا تھا لیکن چک کریں گے کیا وہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں آگیا پہلا گین پیکنے کے لئے لیٹل سٹاکے پر موجود جوز بٹلر اچھا گین یہاں پر گین جائے گا کیپر کی دستانوں کے جانے ڈاٹ ڈیلیوری کے لئے گین باز تیار ہے پھر سے لیٹل دوسرا گین پیکنے کے لئے پھر سے آگے جوز بٹلر سٹاکے پر موجود اس بات پھر سے ایک اور بڑی آگین شاٹ پیچ گین تھے اس گین کو پھر سے کیلنے میں کامیاب نہیں ایک اور ڈاٹ ڈیلیوری تو یہاں پر شاندار قسم کا مقابلہ جاری ہے لیٹل آگائے سوڑ کے تیسرے گین پیکنے کے لئے اس بار ڈیپ ایمیڈوگٹ کے ایریا کے اندر شاندار شاٹ اور یہاں پر فیلر آ چکا ہے اس گین کو کینج کرنے کے لئے یہاں پر ایک اور بکٹ گر چکا ہے فرنڈزو تو یہاں پر ایک اور بکٹ آ چکا ہے فرنڈز ریالیز گین دو کے پتری پان رنز بنا کر پٹلر آؤٹ ہو چکا ہے ایک سو ترپنی شاہ ایک سو ترائیسی شاہ چھت بیس ٹواکرٹ سے کل رہا تھا جنس بٹلا سلو ڈیلیوری گین تھا اس گین کو ڈیپ ایمیڈوگٹ کے ایریا کے اندر فل کیا تھا اور یہاں پر شاندار کیین چوہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے فرنڈزو ایک سو ایک آون گئے ارانس کی اوپر چوتھا وکٹ بھی یہاں پر گیر چکا ہے موائن علی آب آئے گا بلے باز بھی کرنے کے لیے فرنڈزو تین تیس گیندو کی پراتیس اندرکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے انگلینڈ ٹیم کو چوتھے گین کے لیے پیکنے کے لیے پھر سے آگیا اس بار شاندار سٹروک ہے یہاں پر لانگ آف کے بونڈ کے باہر کڑا کتا چکا بیوٹیفل شاٹ یہاں پر کل چکا ہے ایوان مورگن نے اور گین گیا بونڈ کے باہر چیئے رنزوں کے لیے تو ساتھ چکے اور دو چکے کے مدد سے تیرہ گیندوں کی پر تری پانڈ رنز بنا چکا ہے ایوان مورگن نے کیا شاندارکزم کا ایننگز کل چکا ہے فرنڈز ایوان مورگن نے ارلین ٹیم کے خلاف تو سکور ہو چکا ہے یہاں پر ایک سو ستاوائن رنز چار ویٹر کرنہ سان پر یہاں پر پندر اور کل جاری 32 گیندوں کی پر 22 رنڈرکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے گیند باس تیار لیٹر لے سور کھا گیا پانچی گیند پیکنے کے لیے اس بار شاکدہ سٹراغ ڈیپ ایک سٹراغ بونڈری کے باہر چیئرنزوں کے لیے ایک اور بیک سیکس آج کی میچ کے اندر پوری طرح چاہ گیا ہے فرنڈز ایوان مورگن خوبصورت قسم کا بلے بازی جاری ہے ایوان مورگن کی جانب سے 31 گیندوں کی پر وہ سولہ رنڈ نرکار ہے یہاں پر انگلینڈ ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لیے ون پوائٹ فائف آور میں 38 رنڈ دے چکا ہے لیٹر لے اور ابھی تک کوئی ویکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو چکا ہے گیند باز آگا ایسا اور کے آخری گیند کی پیس باز سٹیٹ بونڈ کیپل شاک اور بیگ بیگ یہاں پر تیسرا چکا بھی آ چکا ہے اور بیگ سیکس ایک اور شاندار چکا یہاں پر مات چکا ہے ایوان مورگن نے خاندوں کا استعمال در کے شاندار سٹو یہاں پر سٹیٹ بونڈ کیپل شکا ہے ایوان مورگن نے اور بیگ سیکس یہاں پر آ چکا ہے پندر آور کا کیل مکمل چار ویٹک رو سائنپ سکور ہو چکا ہے سونتر رنز دس رنز آپ درکار ہے فرانڈ اس میچ کو جیتنے کے لئے انگلین ٹیم کو تیس گیندوں کی پر موہینلی آب آ چکا ہے سٹرائک کے اوپر سمیل سنگھ آ چکا ہے پھر سے اپنا آخری آور کے کرنے کے لئے کیونکہ تین آور میں دس رن دے چکا ہے اور ایک وقت آبی تک حاصل کا چکا ہے اس آور کے پہلے ہی گیند کیوپر لانگ آن کے بونڈر کے باہر گیند جائے گے موہینلی نے ایک اور شاندار یا سوئی یہ پہلا چکا تھا موہینلی کے بلے سے پہلے ہی گیند کے اوپر شاندار بگ سکس یہاں پر مار چکا ہے بہت ہی لمبا چکا ہے فرنڈز یہ میرے خیال چھتنوے یا ستنوے میٹر کا یہ لمبا چکا ہو سکتا ہے انتیس گیندوں کے پر چار رنز آپ درکار ہے تو اب آسانی سے اس میلز کو ون کر سکتا ہے سمیل سنگھ تیارے سور کا آگا ہے دوسری گیند پیکنے کے لئے اس بار شار سٹیٹ بونڈز کے اوپر اور اس بار گیند پھر سے جائیں گا بونڈز کے باہر گیند پھر سے جائیں گے بونڈز کے باہر چار رنز کے لیے یہاں پر انگلینڈ ٹیم نے اس میچ کو فرنڈ چیپ وقتوں سے اپنا نام کر چکا ہے تو انگلینڈ ٹیم کو بھی کنگراتیلیشن اور انگلینڈ فرنڈز کو بھی کنگراتیلیشن کیونکہ آئی سی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا دوہزار بیس کا میچ ٹوینٹی یہاں پر انگلینڈ ٹیم نے وین کر چکا ہے تو یہاں پر اگر ہم سکور کارڈ کے بارے بات کے تو جیسن روئی نے پندر رنگ بنایا تھا بٹلر نے ترپن ملان نے پچیس بروسٹو نے آٹ ایون مورگن نے پینس آٹ موینالی نے دس رنگ بنایا تھا ایون مورگن نے پندر آگے اندر کے پر پینس آٹ رنز بنا کر ایک شاندار کسان کا انینگز کیلہ تھا یہاں پر اگر ہم اس میچ کے بارے بات کے تو انگلینڈ ٹیم نے آج کے اس میچ کے انڈر تار سے جیت کر بالنگ کا انہ کا پیس لہ کر دیا تھا پہلا بیٹنگ کرتے ہوئے ارلینڈ ٹیم نے 20 آور میں چار ویٹو کنسان ایک سو اٹتہ رنز بنا کر ایک سو انہیں سی رنز کا ٹاگٹ دیا تھا لیکن انگلینڈ ٹیم نے اس ٹاگٹ کو فرنز چار ویٹو کنسان پر 15.2 آور میں اس ٹاگٹ کو چیز کر چکا ہے یہاں پر فرنز جس بھائی کو بھی اگر ہے ہمارے یہ ویڈیو اچھا لگا ہے یا آرلینڈ وارس انگلینڈ کے درمیان اگر یہ اچھا لگا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو بہت بڑی اکیسان کا مقابلہ ہو چکا ہے اور آج کا اس میچ کا من اف دی میچ even more گنا چکا ہے تو فرنز اب تک کلی اتنا ہی نکس ویڈو کے ساتھ پھر سے اسی طرح ویڈو کے ساتھ پھر سے ملیں گے تو اب تک کلی اتنا ہی اللہ حافظ بائی بائی